سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں علی حمد آپ کی خدمت میں اس وقت پارہ نمبر ٢٠ کے آخر غبہ جس کی تلاوت کا شرف الحمدللہ میں حاصل کر چکا ہوں اب اس کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں یہ ترجمہ سورہ مباقی فاتح کی آیت نمبر سکسٹین سے میں پڑھا ہوں یہ ترجمہ لاما سید زیسان حدر جوادی محوم نے کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ چاہے تو تم سب کو اٹھا لے جائے اور تمہاں جب بدلے دوسری مخلوقات لے آئے اور اللہ کے لئے کام کوئی مشکل نہیں ہے اور اگر کوئی شخص کسی دوسری کے گناہوں کا بوجھ اور کوئی شخص کسی دوسری کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور اگر کسی کو اٹھانے کے لئے بلائے بھی جائے گا تو اس میں سے کچھ بھی نہ اٹھایا جا سکے گا چاہے وہ قرابدہ ہی کیوں نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ان لوگوں کو ڈرہا سکتے ہیں جو از غیب خدا سے ڈرگنے والے ہیں اور نماز قائم کرنے والے ہیں اور جو بھی پاکیزگی سیاہ کرے گا وہ اپنے ہی فائدے کے لئے کرے گا اور سب کی بازگشت خدا ہی کی طرف ہے اور اندھے اور بینہ برابر نہیں ہو سکتے اور تاریخیاں اور نور دونوں برابر نہیں ہو سکتے اور سایہ اور دھوب دونوں برابر نہیں ہو سکتے اور زندہ اور مردے برابر نہیں ہو سکتے اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی بات سنا دیتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نہیں سنا سکتے جو قبروں کے اندر رہنے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف ڈرانے والے ہیں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اور کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس میں کوئی ڈرانے والا نہ گزرا ہو اور اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقزیب کرتے ہیں تو ان کے پہلے والوں نے بھی یہی کیا ہے جب ان کے پاس موسیلین علیہ السلام موجزات صحیفہ روشن کتاب لے کر آئے تو ہم نے کافروں کو اپنی گرفت میں لے لیا پھر ہمارے عذاب کیسا بہانک ہوا ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ خدا نے آسمان سے پانی نازل کیا پھر ہم نے اس سے مختلف رنگ کے پھل پیدا کی اور پہاڑوں میں بھی مختلف رنگوں کے سفائد اور سخ راستے بنائے اور بعض بلکل سیاہ رنگ کے تھے اور انسانوں اور چاپائوں اور جانوروں میں بھی مختلف رنگ کے مقلوقات پائی جاتی ہیں لیکن اللہ سے ڈرنے والے اس کے بندوں میں صرف صاحبان معرفت ہیں بے شک اللہ صاحب عزت تو بہت بخشنے والا ہے یقین ہے جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کی ہے اور جو کچھ ہم نے بطور رزق دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خفیہ اور علانیہ خص کیا ہے یہ لوگ ایسی تجارت کو میدوار ہیں جس میں کسی طرح کی تباہی نہیں ہے تاکہ خدا ان کا پورا پورا عجر دے اور اپنے فضل کرم سے اضافہ بھی کر دے یقین ہے وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور قدر کرنے والا ہے اور جس کتاب کی وہی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی ہے وہ باراق ہے اور اپنے پہلے والے کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور بے شک اللہ اپنے بندوں کے حالات سے باخبر اور خوب دیکھنے والا ہے پھر ہم نے اس کتاب کا وارث ان افراد کو قرار دیا جنہیں اپنے بندوں میں سے چن لیا کہ ان میں سے بعض اپنے نفس و ظلم کرنے والے ہیں اور بعض اعتدال پسند ہیں اور بعض خدا کی اجازت سے نیکیوں کی طرف سبخت کرنے والے ہیں اور در حقیقت یہی بہت بڑا فضل و شرف ہے یہ لوگ ہمیشہ رہنے والی جنیت میں داخل ہوں گے انہیں سونے کے کنگن و موٹی کے زیورات پہنائے جائیں گے اور ان کا لباس جنت میں رشم کا ہوگا اور یہ کہیں گے کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہم سے رنج و غم کو دور کر دیا اور بے شک ہمارا پر ودگار بہت زیادہ بخشنے والا اور قدردان ہے اس نے ہمیں اپنے فضل کرم سے ایسی رہنے کی جگہاں پر وارد کیا ہے جہاں نہ کوئی تھکن ہمیں چھو سکتی ہے نہ کوئی تکلیف ہم تر پہنچ سکتی ہے اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے ان کے لئے آتش جہنم ہے اور نہ ان کی موت ہی آئے گی کہ مر جائیں اور نہ عذاب ہی میں کوئی تکلیف کی جائے گی ہم اسی طرح ہر کفر کرنے والے کو سزا دیا کرتے ہیں اور یہ وہاں فریاد کریں گے کہ پر ودگار ہمیں نکال لے ہم اب نیک عمل کریں گے اس کے برخلاف جو پہلے کیا کرتے تھے تو کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں عبرت حاصل کرنے والے عبرت حاصل کر سکتے تھے اور تمہارے پاس تو ڈرانے والا بھی آیا تھا لہذا اب عذاب کا مزہ چکھو کہ ظالمین کا کوئی مددگار نہیں ہے بے شک اللہ اسمان و زمین کے غیب کے جانے والا ہے اور وہ بادلوں کے چھپے معاف کی جگہ اور وہ دلوں کے چھپے ہوئے اثرار کو بھی جانتا ہے وہی وہ خدا ہے جس نے تم کو زمین میں اگلوں کا جانشین بنایا ہے اب جو کفر کرے گا وہ اپنے کفر کا ذمہ دار ہوگا اور کفر پر ودگار کی نظر میں کفروں کے لئے سوائے غضب الہی اور خسارے کے کسی شہ میں اضافہ نہیں کر سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ کیا تم لوگوں نے ان شوقعہ کو دیکھا ہے جنہیں خدا کو چھوڑ کر پکاتے ہوں زرگا مجھے بھی دیکھ لاؤ کہ انہوں نے زمین میں کس چیز کو پیدا کیا ہے یا ان کی کوئی شرکت آسمان میں ہے یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے کہ اس کی طرف سے وہ کسی دلیل کے حامل ہیں یہ کچھ نہیں ہے اصل یہ ہے کہ ظالمین آپس میں دوسرے سے بھی پور فریب وعدے ہی کیا کرتے ہیں بے شک اللہ زمین و آسمان کو زائل ہونے سے روکے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ دوسرا کوئی سمالنے والا ہوتا تو اب تک تم دیکھتے کہ وہ دونے زائل ہو چکے ہیں لیکن وہ بڑا بردبار اور بخشنے والا ہے اور ان لوگوں نے باقیادہ قسمے کھائیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی دھگانے والا آ گیا تو ہم تمام امتوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے لیکن جب وہ دھگانے والا آ گیا تو سوائے نفرت کے کسی شہر میں اضافہ نہیں ہوا یہ زمین میں اس ایک بار اور بڑی چالوں کا نتیجہ ہے حالانکہ بری چالیں چالباز ہی کو اپنے گھرے میں لے لیتی ہیں تو اب یہ گزشتہ لوگوں کے بارے میں خدا کے طریقہ کے علاوہ کسی چیز کسی چیز کا انتظار نہیں کر گئے ہیں وہ خدا کا طریقہ کار بھی نہ بدلنے والا ہے اور نہ اس میں کسی طرح کا تغیب ہو سکتا ہے تو کیا ان لوگوں نے زمین میں سہر نہیں کی کہ دیکھیں ان سے پہلے والوں کا انجام کیا ہوا جبکہ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے اور خدا ایسا نہیں ہے کہ زمین و آسمان کی کوئی شہر اسے آجز بنا سکے وہ یقیناً ہر شہر کا جاننے والا اور اس پر قدرت رکھنے والا ہے اور اگر اللہ تمام انسانوں سے ان کے عمال کا موقعہ کر لیتا تو وہ زمین پر ایک رینگنے والے کو بھی نہ چھوڑتا لیکن وہ ایک مخصوص اور معین مدت تک ڈھیل دیتا ہے اس کے بعد جب وہ وقت آ جائے گا تو پروتگار اپنے بندوں کے بارے میں خوب بصیرت رکھنے والا ہے الحمدللہ سورہ فاطر یہاں پہ ختم ہو گئی اور اب قرآن مجید کا 36 نمبر سورہ شروع ہو گا ہے سورہ یاسین جو مکی ہے اس کی آیات ہیں 83 بنام خدا رحمان و رحیم یاسین قرآن حکیم کی قسم آپ مرسلین میں سے ہیں بلکل سیدھے راستے پر ہیں یہ قرآن خدا عزیز اور مہربان کا نازل کیا ہوا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم کو ڈرائیں جس کے باب دادا کو کسی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نہیں ڈرائیا گیا تو سب غافل ہی رہ گیا یقیناً ان کی اقصیت پر ہمارا عزام ثابت ہو گیا تو وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں ہم نے ان کی گردن میں توق لال دیئے ہیں جو ان کی تھڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں اور وہ سر اٹھائے ہوئے ہیں اور ہم نے ایک دیوار ان کے سامنے اور ایک دیوار ان کے پیچھے بنا دیا ہے اور پھر انہیں عزام سے ڈھانک دیا ہے کہ وہ کچھ دیکھنے کے قابل نہیں رہ گئے ہیں اور ان کے لئے سب برابر ہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ان لوگوں کو ڈرائے سکتے ہیں جو نصیحت کا اتباع کریں اور بغیر دے کے عز غیب خدا سے ڈرگتے رہیں انہی لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت اور باعزت عجل کی بشارت دے دیں بے شک ہمیں مردوں کو زندہ بے شک ہمیں مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور ان کے گزستہ حمال اور ان کے آسا کو لکھتے جاتے ہیں اور ہم نے ہر شیئر کو ایک اگوشن امام میں جمع کر دیا ہے قرآن کریم نے انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اس سے نکتے ایک طرف شہرہ کیا ہے کہ ہم نے انہیں سرات مستقیم کی ہدایت دیا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ میں اعلان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرات مستقیم پر ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ جس سیدھے راستے کی طرف انبیاء کرام علیہ السلام کی ہدایت کی گئی ہے یہ وہی راستہ ہے جس پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو گامزن بنایا گیا ہے اور یہ تمام انبیاء علیہ السلام کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی امتیاز ہے جس کی طرف مختلف روایات میں اشارہ کیا گیا ہے ہدایت کے لئے دو بنیادی شرطیں ہیں نمبر ایک انسان ہدایت قبول کرنے کے لئے تیار ہو اور اس کے دل و دماغ میں نصیحت کو سننے و قبول کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہو نمبر دو اس کے دل میں بغائی دیکھے بھی رحمان کا خوف ہو وہ لفظ رحمان سے اس ٹھوکے میں نہ رہے کہ اس کے یہاں عذاب کا گزر نہیں ہے بلکہ رحمت کے ایمان کے ساتھ ساتھ اس کے قہر و غضب سے خوف زدہ رہے تاکہ دل نرم رہے اور نصیحت اثر کر سکے روایت میں امام مبین سے مراد آئم تاہرین علیہ السلام کی زوات مقدسہ کو لیا گیا ہے جنہیں پرودگاری عالم نے اپنے علوم کا مغزن اور اپنی مشیعت کا محل و مرکز قرار گیا ہے اب سوری یاسین کی آیت نمبر تھرڈنگ کے ترجمہ پڑھ رہا ہوں میں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بطور مثال اس قریہ والوں کے تذکرہ کریں جن کے پاس ہمارے رسول آئے اس طرح کہ ہم نے دو رسولوں کو بھیجا تو ان لوگوں نے جھٹلا دیا تو ہم نے ان کی مدد کو تیسرا رسول بھی بھیجا اور سب نے مل کر اعلان کیا کہ ہم سب تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں ان لوگوں نے کہا تم سب ہمارے ہی جیسے بشر ہو اور احمان سے ان نے کسی شیئے کو نازل نہیں کیا ہے تم صرف چھوٹ بولتے ہو معاذ اللہ ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہمارا پرودگارہ جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں اور ہماری ذمہ داری صرف واسے طور پر پیغام پہنچا دینا ہے ان لوگوں نے کہا ہمیں تو منحوس معلوم ہوتے ہو معاذ اللہ اگر اپنی باتوں سے باز نہ آگے تو ہم سرسا کر دیں گے اور ہماری طرف سے تمہیں سخت عذاب دی جائے گی سخت عذاب دی جائے گا ان لوگوں نے جواب دیا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے کیا یہ یاد دھیانے کوئی نحوست ہے حقیقت یہ ہے کہ تم زیادتی کرنے والے لوگ ہوں ایک عجیب آج کل مسئلہ یہ ہے کہ ہر انسان دوسرے کو الزام دیتا ہے اور سارے واقع کا ذمہ دار اس کو قرار دیتا ہے کہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا کوئی آدمی یہ نہیں سوچتا کہ یہ میری غلطی بھی ہو سکتی ہے اور اشتبا بھی ہو سکتا ہے لیکن صاف کہہ دی جاتا ہے یہ تمہاری وجہ سے ہوا یہ تم نے ایسا کیا تو یوں ہو گیا ہمیں چاہئے کہ قرآن کی طرف توجہ دیں قرآن نے تمام چیزیں صاف طور سے بتا دی ہیں مثل مفسرین نے اس شخص کا نام حبیب نجار بتایا ہے اگرچہ قطب سابقہ میں اس بات کا ذکر نہیں ہے لیکن یہ کردار قابل توجہ ہے کہ اس شخص نے جب دیکھا کہ قوم امیائی کرام علیہ السلام کے لئے عمادہ قتل ہے تو ان کی کمک کے لئے نکل پڑا اور نہایت حسین لہجے میں اپنا ایمان ظاہر کی بغیر اپنا پورا کام کر دیا اس نے اولا تو انہیں مرسلین انہیں مرسلین کہہ کر خمدردی حاصل کرنا چاہیے پھر ان کی بلندی کردار کی طرح بشارہ کیا کہ اتنی محنت کے بعد بھی کوئی اجرت نہیں مانگتے اور ہدایت کے آفتہ بھی معلوم ہوتے ہیں پھر اصل مسئلہ کی طرف توجہ دی اور بظاہر تو یہ کہا کہ میں اپنے خالق کی عبادت کیوں کر نہ کروں لیکن واقعاً قوم کو متوجہ کرنا تھا اور اسی لئے الہ ترجعون کا لفظ استعمال کیا پھر اس کے بعد آخر تک انہیں خدای حصانہ کی طرف متوجہ کرتا رہا کہ میں توہیں پرودگار پر ایمان لائیا ہوں میں ان کو کیسے خدا مان لوں کہ خدا کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو وہ بچا بھی نہ سکیں یا اسے فارج بھی نہ کر سکیں آخر میں جب جنت ہاتھ آگئی تب بھی دل دردمند سے یہی نکلا کہ کاش میرے قوم اس عجر سواب سے باخبر ہوتی اور ایمان لے آتی یہ ہے ہدایت کرنے والوں کا کردار جو مخلص ہوتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ لوگ آئے ہدایت پر آ جائیں وہ لوگوں کو تم بھی کرتے رہتے ہیں بولتے رہتے ہیں لوگوں نے کہتے ہیں کہ بس آپ ہی بولتے رہتے ہیں اور تو کوئی نہیں بولتا ہے بھئی امرو بیل معروض سب کے پر واجب ہے کوئی نہیں کرتا ہے تو اس کے ذمہ دار جو کرتے ہیں وہ تو نہیں ہے نا وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں بس خدا ہمیں توفیق دے ہم اس طرف توجہ دیں جو زمانہ کی توفیق دے کہ ہم ہدایت کو حاصل کر سکیں خدا امام زمانہ کی ضرور میں تعجیل فرمائے اور ان کے آوان و انصار میں ہمیں قرار دے ہمیں یہ توفیق نصیب ہو کہ ہم ان کے آوان و انصار میں شامل ہو سکیں عمل کے لحاظ سے ہمارے کردار اس قابل ہو جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ